عزیز تحریکی ساتھیوں اسلام علیکم ساتھیوں 48 آرز قبل میں نے ایک اپنا اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا فیس بک پر کہ 48 آرز بہت اہم ہے اور اس کی کچھ وجوہات بھی تھی اور وہ کچھ چیزیں تھی ایسی جو 48 آرز میں تیہ ہونی تھی اور آل موسٹ 90 پرسنٹ ہو بھی گئی ہیں تھوڑا سا ٹائم اس میں میٹر کر رہا ہے ٹائم فیکٹر تھوڑا سا ہے اور ڈیفینیلٹی وہ چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھ گئی ہیں سٹیکنگ ٹائم اینیوے بات یہ ہے کہ ساتھیوں کو میں کچھ باتیں اہم بتانا چاہ رہا ہوں جو ساتھیوں کی نالج میں ہونی چاہیے کہ what is next ساتھیوں کوئی آل موسٹ تین سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہمیں مرکز سے الگ ہوئے ہوئے اور ایک خاص جسے کہتے ہیں کہ سلوگن کے ساتھ کہ ایک کرپشن فری اور ایک صاف ستری اہم کیم ہمیں بنانی ہے اس نعرے کے ساتھ ہم الگ ہوئے اور فاروق ستر بھائی کے ساتھ آکے کھڑے ہوئے اور بعد میں پھر تنظیم بحالی کمیٹی بھی فاروق بھائی نے تشکیل دی اور ہم اس کا بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ تمام تر صورتحال جو ہے ساتھیوں کوئی بہت زیادہ حوصلہ افضل نہیں ہے کہ جو کام تین مہینے میں ہو جانا چاہیے تھا وہ کام تین سال میں بھی نہیں ہو پایا اور میں آپ تمام لوگوں سے یہ بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ناو اینڈ نیور یعنی کہ ابھی نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں پھر واقعی بعض لوگوں کے مطابق اینڈ کیو ایم کو دفن کر دیا جائے گا ابھی آپ لوگوں نے پچیس مارچ کا جو یوم تاسیس کا پرام تھا مشتر پارک میں وہ آپ لوگوں نے دیکھا پھر یقیناً آپ تمام ساتھیوں کی جو ہے وہ نظریں ہیں اس بات پر کہ جو چھبیس مارچ کا پرام ہوا پی آئی بی گراؤنڈ میں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک ہی شہر کراچی میں ہوتے ہوئے کارکنان دو مختلف دھڑوں میں بٹ کے رہے گئے اور اگر یہ ایک یوم تاسیس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اس کا نقصان ذمہ داروں کو نہیں ہو رہا مجھے جو جو بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا اس کا نقصان کارکنان کو اور عوام کو ہو رہا ہے ذمہ داران تو محفیلوں میں بیٹھے ہوئے گانے گا رہے ہیں ذمہ داران تو جلسوں میں دھمکیاں دے رہے ہیں مرغہ بنانے کی ذمہ داران کی تنخواہیں لگی بھی ہیں جو اسیمبلی کے ممبر ہیں جو پارٹی کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور جو فنڈ کہیں نہ کہیں سے کلیک کر کے لا رہے ہیں وہ اب پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے چلا رہے ہیں اور کارکنان کو لولی پاپ دے رہے ہیں وہ لوگ ان کو جلدی نہیں ہیں کہ یہ ایمکیو ایک ہو جائے وجہ یہ ہے کہ کنفلیکٹ ہے وہاں پر پرسنلیٹیز کا اور انا کے خوال میں سب بند ہیں فاروق بھائی نے بہت زیادہ کوشش کی اور میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ایک ایمکیو ایم ہو اور ریفارمز ایمکیو ایم ہو اور بیٹھ کر ہم سب کام کریں لیکن دوسری سائٹ سے کوئی اتنا زیادہ پوزنٹیف ریسپانس کھل کے کہوں گا میں کہ خالد مقبول صدیقی بھائی کی جانب سے نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ وہ اپنے پرگاموں میں میٹنگوں میں کہتے ہیں آ جائیں بیٹھ جائیں آ جائیں بیٹھ جائیں کس نے روکا ہے اس قسم کی باتیں کرنے سے مسئلہ مسائل حل ہونے والے نہیں کیونکہ جیسے بھی ماحول اور حالات بنے اب خالد کے مقبول صدیقی بھائی کنوینر ہے ایم کی ایم کے اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب کو بلائیں بٹھائیں اور کام کریں خاص طور پر جو اوریجنل رابطہ کمیٹی ہے اس کو وہ بلائیں جو کہ اٹر پارٹی الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کے آئی تھی اکتیس اکتوبر دو ہزار سولہ کو بعد میں اس میں رد و بدل کی گئی ہے غیر آئینی غیر قانونی جس کو ہم نہیں مانتے اپنی مرضی کے لوگ شامل کیے گئے اور رابطہ کمیٹی کو بہت بڑا دیا یا بہت ساری چیزیں ہیں میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ وہ رابطہ کمیٹی جو اوریجنل ہے وہ بیٹھے اور بیٹھ کے مسائل کو ٹیبل کے اوپر حل کریں کسی کی نہ چلے مگر اس بات کو سننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے بہرحال کچھ دوستوں کو شامل کر کے بہت ساری چیزیں باتیں کر کے ادھر ادھر چیزوں کو کوشش کی گئی مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ایمکی ایم کو نیک تم نہیں کر سکتے پہلے ایمکی ایم کو ایک کرو مضبوط ہو جاؤ اچھے لوگوں کا گروپ مضبوط ہو جائے اچھے لوگ ذمہ داریوں پہ آئیں پھر وہ جا کر برے لوگوں کو آئیسلویٹ کریں پھر ان کا احتساب بھی کریں بعد میں کر سکتے لیکن ابھی یہ شور شرابہ کر کے منحسل مجموعی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو ساتھیوں کچھ سینئر ساتھی ہیں بہت سارے جو ادھر بھی بیٹھے ہیں بھادر آباد میں جو ادھر بھی ہیں ہمارے ساتھ پی آئی بھی میں اور بہت سارے بڑی تعداد ان کی جو گھر بیٹھے ہیں ہم سب نہ مل کے یہ تیہ کیا تھا کہ اگر اٹھارہ مارچ تک ایمکی ایم ایک نہیں ہوتی اور ایک جو میں تاسیس نہیں ہوتا تو پھر ہم تمام کارکونان مل کے ایمکی ایم کے آئین کا آرٹیکل سکس جے کو انووک کریں اور ایمکی ایم کا آئین کا آرٹیکل سکس جے میں آپ لوگوں کو اس کی جو سکرن شورٹ بھی بھیج دوں گا آپ کامنٹ سیکشن میں پڑھ لیجئے گا آئین کا آرٹیکل سکس جے کہتا ہے کہ آئین ایمکی ایمکی ایم کا یہ اجازت دیتا ہے کہ انتہائی ایسے حالات میں جب معاملات تیہ نہاں ہو رہے ہوں تو جنرل ورکر اجلاس کو بلائے جا سکتا ہے اور اجلاس کی حیثیت جنرل ایسیملی جیسی ہوگی جس میں اہم فیصلے اس میں یہ ورڈ لکھا ہے جنرل ایسیملی یہ فیصلے کرے گی کہ انٹیریم ایڈ ہاک اور رولز میں آئین میں تبدیلیاں کر کے ایمکی ایم کو صحیح کریں ایڈ ہاک انٹیریم سیڈپ بنائے انکلوجن اور ایکسکلوجن آف ذمہ داران کریں ایفن دیار الیکٹڈ اور نون الیکٹڈ آفیس بھی ایڈرز تو آرٹیکل سی جی موجود ہے اگر ایمکی ایم کی خیادت جو اس وقت رابطہ کمیٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے جو موہر میں لڈو لے کے بیٹھے ہیں ہم سے ملتے ہیں آلماس سب سے ایک ملاقات ہوتی ہے چار پانچ لوگوں کے علاوہ میری تو سب کہتے ہیں فاروق بھائی آ جائے اور ایمکی ایم صحیح کرے اور ریفارم کرے ہم نے کرنا ہے کیا ہے ایک نیا آئین بنانے انٹر پارٹی الیکشن کا ہم نے طریقے کار تیہ کرنا ہے ایمکی ایم کے آئین کے اندر ہمیں انٹر پارٹی الیکشن کے لیے الیکٹوریل کالیجز کو ڈیفائن کرنا ہے in the history of political parties الیکٹوریل کالیجز ڈیفائن نہیں ہے نائمکی ایم میں ہیں الیکٹوریل کالیجز ڈیفائن ہوں گے ریفارمز آئیں گے ری یونین کے بعد ریفارمز آئیں گے اور ریفارمز کے بعد ری برینڈ ہوگی امکیوں کی یہ تین پوائنٹ ہیں جس پر میں بات کرتا رہتا ہوں کرتا رہا ہوں گا اور آج بھی میں اسی پر بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے سینئر ساتھی تیار تھے کہ شاید بھائی اب دو ایک دو دن دیکھ لیں جلسوں کے بعد ہمارا پرام تھا اٹھائیس تاریخ کو ہم یہ حلہ بولتے ہیں تمام ساتھیوں کو جمع کر کر ہم مرکز پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم دھرنا دیتے ہیں اور خالد بھائی سمیت تمام رابطہ کمیڈی سے کہتے ہیں کہ فارس اتھار بھائی کو بھی بلائیں اور بیٹھ کر تمام چیزوں کو حل کریں کیونکہ ذمہ دارہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہونا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا سب کی تنخواہیں لگی بھی ہیں ذاتی حیثیت میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں جانے گا رہے ہیں میفیلوں میں جا رہے ہیں ارے نقصان تو بھائی کارکنان اور عوام کا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی آپ کے اوپر جو ہے ہاوی ہو گئی ہے آپ کا فنڈ کھا رہی ہے کیسے کھا رہی ہے کہاں رہا رہی ہے کچھ نہیں پتا کیوں کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں اگر ساتھیوں آپ کو ایک کرنا ہے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر چند دنوں کے اندر خالد بھائی فاروق ستار بھائی سے رابطہ نہیں کرتے اور ان تمام پوائنٹ پر بات نہیں کرتے جو میں نے بھی آپ سے بتائی ہیں اور جو فاروق بھائی کے پاس جو پوائنٹ سکھیں میں ہیں اور بیٹ کر اینکیم کو یونائٹ نہیں کرتے تو پھر ہم کارکنان تمام کارکنان سینئر ترین کارکنان جو گھروں میں بیٹے ہیں وہ جو بہدر بھائی تو پھر ہم تمام لوگ آٹیکل کا آئین کا جو آٹیکل سیکھ جے ہے اس کے تحت ورکرز کی جو پاور ہے جو آئین کارکنان کو دیتا ہے اس کے تحت پھر ہم اپنے مرکز پہ جمع ہوں گے اور پھر ہم اپنے ذمہ داران سے دو ٹوک بات کریں گے اگر آپ لوگوں سے ایمکیم نہیں چلتی دیکھیں آپ لوگوں کی خراب پالیوسی کی وجہ سے لوگ ایمکیم چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو لوگ چھے چھے سال ایمکیم کی سینیٹرشپ کے مزیر اڑاتے رہے وہ لوگ سینیٹرشپ ختم ہوتا ہی اڑ گئے پرندے ہمارے جو ایمپی ایز رہے وہ مزیر اڑاتے رہے وہ جا کر جو ایم اے نے رہے وہ جا کر پیپل پارٹی میں کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایمپی ایز آپ جو چلے گئے اب ان کا کیا گریونس ہے وہ کیوں گئے ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں جو حالات اور صورتحال جو ماہول ہمارے رابطر کمیٹی کی ذمہ داروں نے بنا دی ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ساتھیوں میں آج جوڑ کر خالد وکل صدیقی بھائی سے اپیل کرتا ہوں کہ جائیں فارو بھائی سے ملے فارو بھائی بہت دل کے ساتھ بہت ایمانداری کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ایمکیم صحیح ہو اور ہم بھی چاہتے ہیں ایمکیم صحیح ہو ایمکیم ایک ہو اور ایمکیم میں ریفارمز لائے جائیں ہم بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر ایمکیم کے ریفارمز پر بات کریں گے اور ایمکیم کو ری برینڈ کریں گے اور جو غلطیاں جو خرابیاں جو کتائیاں ہوئی ہیں اس پر عوام سے کارکونان سے معافی مان کر ایک پھر ایک نئی ایمکیم جو ہے سافت طریقی ایمکیم جو ہے وہ ہم عوام میں پیش کریں گے لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جلدی کیا ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں جلدی کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ دیر بہت ہو چکی ہے اگر آپ تمام ساتھی دیکھیں سمجھتے ہیں ایمکیم کو ایک ہونا ہے ایمکیم کو مضبوط ہونا ہے خاص طور پر شہری سندھ اور خاص طور پر کراچی کے لوگوں کے لیے ایک مضبوط ایمکیم ناگزیر ہے وقت کی اہم ضرورت ہے اگر ہمارے ذمہ داران ہمارے رہنما یہ بات نہیں سمجھ رہے تو پھر اس سے بڑا علمیاں مہاجر قوم کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا تمام ساتھیوں سے میں نے اس لیے کہا کہ اگر now and never situation ہے اگر یہ ذمہ داران اگلے چند دنوں میں یہ چیز کر لیتے ہیں رمضان سے پہلے پہلے تو پھر ہم تمام ساتھی جو almost جمع ہیں وہ اور آپ تمام لوگوں کی رائے جو اس ویڈیو کے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد ہمیں دیں گے کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے ذمہ داران کا پھر ہم ان لوگ سے بات کریں تو ٹوک یا نہیں کریں یا پھر ہم بھی گھر جا کے سو جائیں اور بھول جائیں ان کے ہم دفن ہو جائیں ٹھیک ہے اگر آپ تمام لوگ سو رہے ہیں تمام کارکنان سو رہے ہیں تو پھر ہم بھی جا کے سو جاتے ہیں پھر ہم اپنی جو پیتیس سال ہم لوگوں نے برباد کیے ہیں اپنا کیریئر اپنی جوانی اپنی زندگی جیلوں میں کاٹی ہیں نوے روے روز کے ریمان کاٹنے ہیں ساتھی لا پتہ رہے ہیں اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو پھر ان تمام کروانیوں کو فاتحہ پڑھ لیجئے اور قوم کی آنے والی نسلوں کو غلام بنانے کی تیاری کر لیجئے اور ان ذمہ داران کو اپنے حلوے مانڈے کھانے دیجئے مزے کرنے دیجئے سو بسم اللہ بس یہی ہوگا پھر آپ دیکھ لیں میں تمام ساتھیوں سے آخر میں ہاتھ جڑ کر یہ ازارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ان کے انت صحیح ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہے اگر ذمہ داران نہیں بیٹھ رہے تو پھر اس کا کیا حال ہے آپ مجھے بتائیں اور خالد مقبول بھائی سے میں کہتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تب انصاف کرو گے مٹ جائے گی مخلوق تب انصاف کرو گے ارے بھائی منصفت و حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے یہ بزدلی یہ کمزوری یہ خالد بھائی اٹھا کے رنگ دیں اوپر آپ کروینر ہیں آپ اچھا کریں گے کارکورن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کا حد مضبوط کرنے کے لیے فاروق پہ تیار بیٹھے ہیں آپ جائیں عزت کے ساتھ بات کریں ان کو لے کر آئیں اور ایم کیوں کو ایک کریں مضبوط کریں ریفارمز ہیں آئین ہے ہر چیز تیار ہم نے کر کے رکھی بھی ہے جب بیٹھیں گے ٹیبل پر آپ کو پیش کریں گے ایک جملہ بولنے والا باہر آپ تو کامیڈی میں کوئی ہے نہیں کسی قسم کی ریفارمیشن جسے کہتے ہیں نا کہ اصلاح کرنا تصحیح کرنا ریفارم کرنا کسی کے لیے جیتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر ایم کیوں کے لیے کریں تو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں تمام ساتھیوں سے کہ پلیس اپنی اہمیت کو پہچانے آگے بڑھیں اور انشاءاللہ ایم کیوں کو پھر ہم ایک کرتے ہیں آئین کا آرٹیکل سیجے کے تحت پھر ذمہ داران سے دو ٹوک بات کرتے ہیں پھر پوری رابطہ کامیٹی کو تحلیل کرتے ہیں اور پھر تمام کارکنان بیٹھ کر انٹر پارڈی الیکشن کراتے ہیں جو کہ آئینی طور پر آل موسٹ اب ڈیو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ساتھیوں جیے متحدہ پاکستان زندہ بات